بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل میں جمیل نوری نستلیک فانٹ جو آپ کو کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کون سے فانٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جمیل نوری نستلیک فانٹ ہے اور یہ ہمارے پاس عام نارمل لوکل فانٹ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں سے آپ کے لئے بہتر کون سا رہے گا جو آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک ڈس اڈوانٹیج بتا دوں اس کا ایک ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ یہ فانٹ اپنے موبائل میں انسٹال کریں گے تو اس سے جو آپ کے انگلش فانٹ ہیے تھوڈے سے ہراب ہو جائیں گے اور اگر آپ اس پر ایگری ہیں اور اپنے فانٹ پر کمپروائز کرنے کو ریڈی ہیں تو پھر، میں آپ کو اس کا دلیقہ بتاتا ہم انسٹال کرنے کے کس طرح اس کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو پلے سٹور میں جا کے بتاؤں گا موبائل کے سکرین کے اوپر بہت ہی ایزی سا چلی کا ہے تو چلی جلتے ہیں پلے سٹور کے اوپر تو میں آپ کو وہاں پہ بتاتا ہوں دوستو آگے ہم لوگ موبائل کے سکرین پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے پلے سٹور اوپن کر لینا ہے اور اس کے اوپر لکھنا ہے زی فانٹ 3 میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ نے لکھنا ہے زی فانٹ یہ ہمارے پاس سامنے آجیتا ہے اس کو ہم لوگ انہیں کلک کر لینا ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے یہ میں اس کو انسٹال کر رہا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے میں سارا پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ تقریباً آٹھ ایم بی کی فائل ہے یہ بہت جلدی جلدی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی آپ کے موبائل میں تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ تو یہ آلموسٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اور اب یہ انسٹال ہو رہی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ فانٹ انسٹال کرنے سے آپ کے جو انگلیش فانٹ ہے یہ تھوڑے سے گربڑ ہو جائیں گے تو آپ کو یہ کمپرمائز کرنا پڑے گا اگر آپ خوبصورت انگلیش جا اردو جا وہ اپنے موبائل میں یا پھر لکھنا چاہتے ہیں اوکے اس کو میں اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پرویشن گرانٹ کرنی ہے یہ گرانٹ پرویشن ہو گئی کر دینا ہے پڑی کر دینا ہے گرانٹ پرویشن یہ اس کے بعد آگئے کہ ہمانے پاس مختلف قسم کے فانٹ آ جاتے ہیں اس کو ہم لوگ نے یہ آگئی ایڈ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس فانٹ آگئے ہو ہیں Pixel کہا جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جا ہم نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے ڈیش بورٹ پہ آگے ہم نے اردو پہ کلک کرنا ہے یہ نیچے ہے یہ اردو اردو پہ کلک کر دیا تو یہ ہم لوگ نے دکھنا ہے سلیکٹ کرنا ہے جمیر نوری جمیر نوری نستلیک اس کو ہم لوگ نے سلیکٹ کر لیا اوکے بس اپلائی پہ کلک کر دینا اوکے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے فانٹ کو چینج کرنا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک کا چینج فانٹ تو یہ چینج فانٹ پہ کلک کر دیا اور یہ ہمارے پاس اپلائیڈ یہ نیچے لکھا ہوا آگیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں جاتا ہوں ویڈس اپ میں یا پھر کسی اور چیز میں جہاں دیکھتا ہوں جہاں پہ اردو لکھی ہوگی تو یہ یہاں پہ شاید جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک چیز آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری اردو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے یہ سب کچھ لکھی ہوئی آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے بلکل بھی ایسی نہیں آتی تھی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس اتنی پیاری فانٹ جو جمیل نورینس طلیق جو ہے یہ انسٹال ہو گیا ہے آپ اس کو انسٹال کر کے انجوائے کر سکتے ہیں لیکن ایک بار پھر آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس کے لیے اپنے انگلش فانٹ پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا دوستو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے پاس نارمل فانٹ اور جمیل نورینس طلیق فانٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ کس طریقے سے انسٹال کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لی اجازت دیجئے گا اللہ نگہبان